السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز حاضرین بذرگو اور دوستو میں نفیس آمد قاسمی شاہد قاضی ممانا آپ حضرات سے مخاطب ہوں قربانی کے سلسلے میں بہت زیادہ تذبذب ہے لوگوں کو اور تشبیش ہے اس کے لئے حکومت کی طرف سے گائیڈ لائن جاری کی گئی ہے کہ قربانی کے جانوروں کو بازاروں میں اور گلی پوچھوں میں نہ کہلائیں بلکہ جو بھی جانور خرید آجائے پینک سے خرید آجائے یا گاؤں دیہات سے یا کسی کے گھر سے اس جانور کو لاکر کے اپنے گھر میں باندھیں کھوٹے میں باندھیں چاہے وہ بھینس ہو یا بکرا یا بکری ہو اس کو بازاروں میں ٹہلانے کی قتل ضرورت نہیں ہے قربانی کا جب وقت آئے گا تو نماز جب عید کی ہو جائے گی تو نماز کے بعد ہی قربانی ہوتی ہے نماز سے پہلے قربانی جائز نہیں ہے اگر کسی نے نماز سے پہلے جانور کو زباہ کر لیا تو اس کے قربانی نہیں ہوگی اسی کے ساتھ ساتھ بہت پرزول اپیل یہ ہے کہ قربانی ہوتے وقت کسی جانور کی ویڈیو نہ بنائے جائے اور اس کو وائرل نہ کیا جائے یہ شریعہ اعتوار سے اور اسلامی احکام کے اعتوار سے بھی مناسب نہیں ہے یہ دکھلاوے میں اور ریاکاری میں آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی برادلانے وطن کے بھی خیال لکھنا ہے ان کو کسی طرح کی کوئی عذیت اور کوئی تکلیف ہمارے کسی عمل سے نہ پہنچے اس کا حد درجہ خیال لکھنا ہے قربانی جہاں کی جائے وہ پردے سے کی جائے باہر کھلے میں کسی میدان میں کھلے وہ گھیر میں کہیں قربانی نہ کی جائے یہ ہدایات ہیں حکومت کی طرف سے اور سخت ہدایات ہیں اور افسران کو اس سلسلے میں تاقید کی گئی ہے کہ اس قانون کا پالن سختی سے کرایا جائے اس لئے اس کا لحاظ رکھیں اب حضرات قربانی کرتے وقت کہ پردے میں قربانی کریں کسی کھلے میدان میں یا کھلے گھیر میں کہیں قربانی نہ کریں اس کے ساتھ ساتھ اس کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے کہ جہاں قربانی کی جائے وہاں بھیر بھڑا کا قطع نہ ہو جو لوگ شریک ہیں اس میں ساجی ہیں صرف وہ وہاں بچے چھوڑے بچے یا بڑے بچے بھی نہ آئیں بلکہ وہ لوگ اپنے طور پر اس کا انتظام کریں اور بھیر بھڑا کر نہ کریں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تعقید کی جاتی ہے ہر سال کہ قربانی کا خون قربانی کی ہڈیا یا اسی طریقے سے علائش یا پیتھا اس طرح کی کوئی چیز نالیوں میں یا سڑک پر یا کونے دانوں میں نہ ڈالا جائے بلکہ نگر پانی کا کی جو گاڑیاں گشت کریں گی انہی گاڑیوں میں اس سارے کونے کو ایک بڑی سی پلوثین میں بھر کر یا پلاسٹک کے کٹو میں بھر کر رکھ لیا جائے اور جب نگر پانی کا کی گاڑی آئے اس وقت آپ نگر پانی کا کی گاڑی میں اس آلائش کو اور گندگیوں کو ڈال لیں یہ تو قربانی کے سلسلے میں ہے قربانی ہوگی نشاء اللہ اس میں حکومت کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اسطاقی یہ ہے کہ بھیر بھڑا کا بلکل نہ کیا جائے وہاں آدمی جمع نہ ہو زیادہ اور جمع ہونے کا کوئی مطلب بھی نہیں ہے بھر جیس کے قربانی ہے وہ کر رہا ہے کسی اور کا کیا مطلب ہے وہاں جانے کا نماز کی سلسلے میں جو پنج وقتہ نماز ہے اس کے سلسلے میں بھی ابھی یہی عید آیات ہیں کہ پانچ آدمیوں سے زیادہ مسجدوں میں نماز نہ پڑھیں عید کی نماز کے سلسلے میں بھی یہی ہے عیدِ قرباء کی نماز نماز کے سلسلے میں کہ جس طرح ہم لوگوں نے عید الفجر کی نماز عدا کی ہے چارچے آدمیوں نے مسجدوں میں پڑھ لی ہے اور باقی لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں جماعت کا نظام بنا لیا ہے تو وہی طریقہ اس وقت بھی جاری رہے گا مسجدوں میں بھیڑی کھٹا نہیں ہوگی عید گاہ میں بھی عید کی نماز نہیں پڑھی جائے گی اس کا آپ حضرات خیار لکھیں یہ حکومت کی طرف سے تاقید کی گئی ہے پاکیزگی سفائی سترائی یہ اسلام کا حصہ ہے ایمان کا حصہ ہے اسلام نے اس سلسلے میں بڑی تاقید کی ہے اس لیے میں بار بار ہمیشہ گزارش کرتا ہوں کہ سفائی سترائی کا معقول نظم رکھا جائے خون اور گندگی نالیوں میں قربانی کرتے وقت ہرکیز نہ بھائی جائے بلکہ اس کو گھروں میں جن کے گھر کچھے ہیں وہ گڑھا کھوڑ لیں اور جن کے گھروں پکے ہیں وہ اس خون کو بارٹی میں یا تشری وغیرہ میں کسی طرح رکھ لیں اور پھر پلوٹین میں بھر کر نگر پالیکہ کی گاڑی میں ڈالیں امید ہے کہ آپ حضرات ان ہدایات کا خیال لکھیں گے اور ان پر عمل کریں گے قربانی کے سلسلے میں کسی تشویش اور تضب جن میں منتلاح ہونے کی ضرورت نہیں ہے جن لوگوں کے دن میں قربانی ہے وہ اپنے قربانی کا انتظام کریں اور سفائی سترائی کے معقول نظم رکھیں امید ہے کہ آپ حضرات ان ہدایات کا خیال لکھیں گے اور نماز کے سلسلے میں بھی یہی ہے کہ نماز ابھی مسجدوں کو نہیں کھولا گیا ہے اس لئے زیادہ زیادہ پانچ آدمی نمازیں پڑھیں اور باقی لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں شکریہ جزاکماللہ نفیس آمن خانقاسمی شہر پاسی موانا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ